آپ کو اس کا پلین کیا ہے کتنے ایسے سے یہ کام کر رہا ہے فورسچ کتنے لوگ یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو آگے فیلڈ میں کام آئے گی مثال کی طور پر ابھی اب کوئی پرسن آگیا ہے یار یہ تو پیرامر سکیم ہے یہ تو بس بندے لاؤ جوائن کروا ہو مطلب آپ کو تو نیچے والے سے اوپر انکم جا رہی ہے آپ کو وہاں پر سمجھنی لگے گی یار پیرامر سکیم کیا ہے دیکھیں فورسچ کے پلین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے نیو کمر کے لیے دیکھو جب تک مجھے سٹارٹ میں ایکسری ایکس فور کی سمجھ آگئے تھی جوانکس میری نہیں تھی چونکہ میں میٹنگ نہیں کرتا تھا لرننگ نہیں تھی لیکن ایکس اس کے پلین کو میں ضرور جان چاہتا پلین میری نظر میں تھا یار یہ پلین جوانا اس کا ایکسری ایکس فور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے دو لوگوں کی ٹیم میں دو زارہ بندی کی ٹیم بنا دی تو یہ تو کلیر ہے کہ اس میں نیٹورک بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ایک دو لوگ بھی مل کے تو میں کہتا ہوں کہ کمیاب ہو سکتے ہیں میرے ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ سٹارٹ میں کی اور ممبر لائیں گے ممبر لائیں گے جوان کروائیں گے یار یہ تو ممبر تو آپ ایک گرل سے باہر نکلیں گے نا تو ممبر ہی آپ کو نظر آنگے فرور والی ریڈی کے بعد جائیں گے وہ بھی مارکیٹنگ کر رہا ہے صرف وہ آف لائن ہے یا آن لائن ہے ہم لوگ آف لائن کو نہیں مانتا اس کو بتائیں کہ پاکستان چوتھے نمبر پر آن لائن فیلڈ میں سب زیادہ پسہ کم آ رہا ہے نولیج ہونا چاہیے رہا پتا تو ہونا چاہیے پلین کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کتنی طرح کتنی ساڑھے سا انکام آتی ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب تب آپ کو پلین کی سمجھنا ہے تب تک آپ اس کو اپلائی نہ کریں ٹھیک ہے اگر ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد سسٹم کو سمجھتے نہیں ہے فیلگر ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بہت مشکل کام ہے یار نہیں آپ دیکھو میں اپنے ڈاکٹر بنے پہلے دن ہی آپ اپریشن ٹیٹر میں چلے جاؤ گے آپ کہتے ہیں یار مجھے تریننگ تو دے دو اگر آپ پہلے دن ہی جاؤ گے تو آپ خوفلاک چھوڑ کے آ جاؤ گے تو یار میں نے یہ کام نہیں کرنا وہ وہاں سے ایسا ہونے لگا تھا ایسا ہونے لگا تھا لیکن وہاں پھر لوگ تو کام کر رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں لرننگ آپ نے نہیں چھوڑنی یہ کچھ پوائنٹس ہیں میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہی آپ کو کامیاب کرواتے ہیں کہیں نہ کہیں نہ کہیں جو بھی پرسن کامیاب ہوا ہوتا ہے اس کے نیچے یہ چیزیں ہوتی ہیں سپیشلی جو سینئر لوگ ہوتے ہیں اور جو جلدبازی کرتا ہے ایک بات بتا دوں وہ بندہ ہمارا کھا جاتا ہے میں نے خود بھی کیا اور کہیں جگہوں پہ کافی خود بھی نیگٹیو ہوں فرسٹ پوائنٹ ہے ریلیشن بیلد لیکن اس فیلڈ کے اندر آپ کو کوکی مارکیٹنگ ہے یہاں پہ اپنے باتیں کرنی ہے پلان شیئر کرنا ہے بزنس کرنا ہے اگر آپ باہر کسی بھی شاپ پہ جاؤ میں مثال دے رہا ہوں آپ نے موبائل لینا ہے میں نے خود ابھی نیا موبائل لیا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک پلا اس میں سوچ شاپ ہیں سوچ کانے آپ نہیں آپ موبائل تو ایک لینا ہے بیس ہزار آپ کی پکٹ میں پڑا ہوئے ہی تیس ہزار تو وہاں آپ ایک کے پاس جاؤ گے دوسرے کے پاس جاؤ گے جہاں آپ کو ریلیشن بیلد ہوگا یہ بندہ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو فوراں آپ اسی کی وقتیں نا دیدار ہو جائے گا تو یار آپ سے ہی لینا ہے اور نیکس ٹائم آپ کے ساتھ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو ریلیشن بیلڈ بہت زیادہ ضروری ہے کوئی بھی پرسن آپ کے پاس آئے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یار اچھے لیول کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کی جائے ٹھیک ہے ایسا نہ ہوں کہ آپ ڈریکٹلی اس کو مطلب ہارش ورلڈ یوز کر دیں ہارش ورلڈ اس فیلڈ کے اندر آپ کو کہیں نقی آپ کو ہرڈ کر سکتے ہیں فہر سے لوگ ادر سائٹس کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں نہیں فہر سے چیسا ہے ویسا ہے آپ ان کو اگنور کریں ٹھیک ہے ان کو بھولے یار دیکھو آپ میرا آپ اس پہ کرے اچھی بات آپ کریں لیکن میں اس سے بیس سسٹم نہیں سمجھتا کسی کو اس کو بھی نیگٹیف کرنا آپ نے اپنے ریلیشن میں رکھنا ہے سم ٹائم جو ادر سائٹس ہوتی ہیں جیسے ای بیل ہے ٹھیک ہے اب اب آپ آپ ای بیل کا ڈیویٹ چل رہی ہے لیکن ای بیل پہ وہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا ریلیشن بیلڈ ہوگا پرسن آپ کے پاس آیا ہوا ہے تو وہ آپ کے پاس دو مان تین مان چار مان کے اندر جوائن ہو جائے گا اور بہت سے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ ہوں اور کئیوں کیجن کے ٹیم بنی ہے مشلاؤں تو آپ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یعنی میں تین تین بعد میں جوائننگز ہوتی ہیں تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سوافٹ ایر اپنے کارنر رکھنا ہے آپ نے اتنا ہاش بھی نہیں چلنا کہ انڈی ہو جائے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس لائک ہوتے ہیں سپیشلی فیمل کو لوگ لائک کو مجھے پک سینڈ کرتے ہیں وہ تو ظاہرہ اس فیلڈ میں تو نہیں آتے نا آپ اس میں وہ چیز نہیں کر سکتے لیکن ایک جو ناربل پرسن ہے اس کو اپنے ضرور تھوڑا سا سپیس جانی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے مائنڈ سیٹ آباؤٹ بزنس اچھا یہ بہت پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اب جاپ بھی کر رہے ہو اور فورس اچھ کو بھی اپنے جوائن کر لیا فورس اچھ بزنس ہے یہ بات یاد رکھنا آپ اس کو پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں فول ٹائم بھی کر سکتے ہیں اپنی بات کروں ایسا پار ٹائم اس کو سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے میں جاپ والا مائنڈ سیٹ تھا تو جاپ آپ کریں لیکن اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میرا جاپ ہی سارا فیوچر ہے جیسے مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ جاپ بھی کرو یہ بھی کرو مطلب یہ نہ چھوڑو دونوں سائٹ سے انکوم آئے گی جبکہ میں جاپ سے خوش نہیں تھا جاپ سے میں نے ایک موبائل لیا ایک سال کے اندر بیس سے بیس ہزار کر لیا تھا میں نے ٹھیک ہے اور اسی بیس ہزار سے میں نے بیس انکم کی وہ بھی موبائل خراب ہوا ہے تو تب جا کے میں نے لیا لیکن فورس اچھ لیا ہے ٹھیک ہے انکم کر کے جاپ سے میں نے موبائل لیا اس کے بعد میں نے فورس اچھ کو جوائن کیا دن میں نے ظاہر ہے جب لگا کہ جاپ چھوڑ دینی چاہیے مجھے فورس اچھے ڈیلی پانی دیس ٹالر آ رہے ہیں پھر میں نے کافی لوگوں سے یہ دنان بھائی سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا میری تو تقریبا دو سو کے ٹیم سے میں نے چھوڑ دیتے ہیں میری تیس ٹیریکٹ تھی تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا میں نے کہا جاپ چھوڑ دیتے ہیں ہاں ہاں تو کافی لوگ سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا چھوڑ دیار میں نے تو چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے پھر جاپ چھوڑی میرا مائنڈ جاپ کی طرف نہیں تھا تو بزنس کی طرف میرا مائنڈ تھا اب یہاں پہ آپ کا مائنڈ کلیر بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا مائنڈ ہی کلیر نہیں ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں نی نہیں میں ادھر بھی کروں گا ادھر بھی کروں گا جب آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر اپنی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کہیں نہ کہیں لیڈر آپ کے وہ جسے کہتے ہیں نا سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اوہو میرا علمیمبر تو اس کے پاس گیا اس کے پاس گیا یا آپ کے اندر دیکھیں فرسٹ دیکھو گر آپ نے اس کو اچھا ٹائم دیا اچھا اس کا مائنڈ ڈیولپ کیا وہی لیڈر آپ کو کہاں سے کہاں کھڑا گیا وہ تو اپنی لائف چینڈ کر کے آپ کے بھی کرتے گا یہاں پہ آپ کو کوئی سول دو سو لوگوں کی نیٹ ورک نہیں لیڈر اب یہاں پہ دیکھیں بڑے بڑے لیڈر جتنے بھی ان کے نیچے آپ دیکھیں دو چار لینے چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے لیکن وہ سٹارڈ میں زیرو ہی آیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹارڈ میں اب یہاں پہ ہمیں بات کروں گا بابر آزم کی وہ والے پھینکتا تھا پہلے ٹھیک ہے گراؤنڈ کے اندر اس کی ایک اسٹری نکالیں آج وہ دنیا میں اس کا نام ہے پاکستان کے تو ٹاپ مطلب فائف میں آتا ہے نمبر ون میں بھی کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اس پرسن کو دیکھیں وہ پہلے مطلب گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا دیکھتا تھا تو سٹارڈ میں کوئی بھی بندہ زیرو سے ہی آتا ہے وہ سیکھتا ہے کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ بزنس اور جواب اپنے مائنڈ کے لیے رکھنا ہے آپ نے زیادہ پروٹی سسٹم کو دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام ٹائم میں آپ ایک سال میں ڈیڑھ سال کے اندر ایک کروڑ پتی بن جائے تو وہ یہی سسٹم بنا سکتا ہے وہ اور کوئی نہیں بنا سکتا اور مزے کی بات اور یہ سسٹم مطلب آپ کو یہ نہیں ہے کس کے پہلے گا بند ہو جائے میں ابھی بھی اگر مجھے کوئی سی چیز کا غم ہوتا ہے تو مجھے لرننگ کا ہوتا ہے میری لرننگ گر گئی ہے ٹھیک ہے مجھے کسی مجھے ارننگ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے سٹارڈ میں ضرور ہوتا ہے یار ارننگ لگ نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میری جتنے لرننگ ہوگی اتنی ہی ارننگ ہوگی کیونکہ جب میں کسٹور ڈیلنگ میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پہ یہ چیزیں کام آتی ہیں ٹھیک ہے لرننگ آپ کی جتنی لرننگ دیکھ لرننگ کیا ہیں کس طرح کام کرتے ہیں یہ آپ کی لرننگ میں آتا ہے ساری چیزیں اگر میں پوچھو یار میں تو ٹریڈنگ کر کے ہیں تو آپ اس کو کیا ریپلائی کروگے آپ کے پاس جتنے ادھر سائز پلیٹ فارم ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس میں کیا میٹا اور فورسچ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی راکٹ سیند نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو جسٹ ڈکوس میں دو پلان ہے اس میں چار پلان ہے اس میں ان ایف ٹی گیمز بہت سی چیزیں جبکہ میٹا میں ایسا چیز کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ لرننگ میں ہی آتا ہے اگر آپ نے آج کسی کو ریپلائی دیا ہے نا تو وہ ہی ریپلائی آپ سو پرسنگ بھی دے سکتے ہو یہ ہوتا ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں یار میں اس کو کیا ریپلائی اکثر انبوکس میں لوگ آ کرتے ہیں یار مجھے اس کا ریپلائی دو میں کہتا ہوں آپ سیشن کیوں نہیں ٹرینڈ کرتے ہیں وہاں پہ اپنے لرننگ کیوں نہیں کی اب میں پرسنل میں تو گائیڈ نہیں کر سکتا ہوں پھر وہ پرسنل کہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے میں نے کہا یہ چیز نہیں ہوتی لرننگ ایک دفعہ کر لوگے نا پھر آپ وہ سو بندوں کو پلانٹ دے سکتے ہو یہ بات اپنے دیکھیں سٹارڈ میں ایک اور چیز سٹارڈ میں بول لیں نہیں ہوتا مجھے اپنی بات کروں تو مجھ سے دیکھیں ہر بندہ آرے فیلڈ کے لیے نہیں بنا ہوتا تو میں اس فیلڈ میں مجھے نہیں بولنا آ رہا تھا سٹارڈ میں میں نے نا اپنے آپ کو کافی بول لیں کی کوشش کی میری وائس نہیں بن رہیتی تیس سیکنڈ کی بار بار بول 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 کی پریکٹس کی ٹھیک ہے اس کے بعد آہستہ 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 یہ چیزیں ہوتی ہیں اب میں کہوں کہ ایک دم یہ چیز ہو جائے گی تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے ٹائم لگتا ہے ٹائم دینا چاہیے آپ یہ نہ کرو کہ آپ نے ٹائم ہی نہیں دینا دیکھیں جہاں ڈگری کے لیے آپ نے اتنا ٹائم لگایا ہے دیکھیں کوئی بھی جواب ہے آپ کا کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوگی نا کسی سے پوچھو بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں میں کتنے سے سے کر رہا ہوں پانچ سال سے کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے جی بس وہی چیز سار پچاس سار سیونگ کیا ایک اکنی تو یہ چیز نہیں ہے جواب سے آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے لیکن بزنس فور سے سپیشلی آپ ہر ویسٹ پوری کر سکتے ہیں تو یہ لرننگ اگر آپ کی سٹرونگ ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ آپ نکل جائیں گے اس چیز سے بھی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹائم مینجمنٹ میں یہ آ رہا ہے ٹائم مینجمنٹ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے مورننگ ٹنگ کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یقین مانے میں جب جواب پہ تھا تو وہاں پہ موبیل علاو نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ سو بندے کا سٹاف تھا میں نے وہاں پہ موبیل میں اپنی جواب پیزران بھی یوز کرتا تھا ٹھیک ہے اس سسٹم کو میں نے کہا یار یہ وائس آئی ہے یہ آئی ہے یہ ہم اس پر چیک کروں میری کوشش تھی کہ میں اس کو ٹائم دوں یار ٹائم مینج کروں لیکن ایک اور بات کوشش کریں اپنی فضول چیزیں چھوڑ دیں آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی دو ماہ چھے ماہ ایک سال کے اندر جواب شاپ یہ دبائی ادھر ہی بن جائے گا اگر آپ ٹائم اس کو دیں گے سسٹم دیکھا تھا تو میرا دوست تھا اس نے اسٹیٹس لگایا تو میں نے کہا یہ کیا پچاسی ڈالر لگایا مجھے تو نہیں پتا میش دیکھ رہا تھا میں ٹھیک ہے فضول مطلب جواب پورک چھے ساتھ گھنٹے سوشل میڈیا کو دیئے میش دیکھ لیا ٹی وی دیکھ لیا ٹائم مینجمنٹ نہیں تھا جواب کی پتا آ جائے گا سارا کچھ تو وہ اس نے مجھے دکھایا وہاں سے پلین شروع ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کرتے 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 میں نے جوائن کر لیا ٹھیک ہے دیکھیں اللہ کی زیادہ آپ کو راستہ ضرور دیتی ہے تو باقی کوشش تو آپ نہیں کرنی ہے نا میری کوشش تھی یہ رہا میں نے یہاں سے بہر ہی جانا یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے لیکن دل بھی نہیں تھا لیکن سسٹم میں نے ایک سٹیٹس دیکھا وہاں پہ اور بتایا اس نے سارا کچھ تو پھر میں نے اس سسٹم کو ٹائم دینا شروع کر دیا دیکھنا شروع کر دیا تو ہی سٹارڈ بھی میں نے اس کو سیریز نہیں لیا تو پھر میں نے نیٹ بھی لگایا اب یہاں پہ ایک سو لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا انٹرنیٹ ہی نہیں لگاتے ابھی کچھ لوگ کی یہاں پہ بیٹنگ بھی جوائن نہیں ہوگی یار انٹرنیٹ لازم بھی لگایا میں نے انٹرنیٹ لگایا تو میں نے لائیو میٹنگ گانا شروع ہو گیا پھر میرے میرے میٹھ چھوڑے سب کچھ فضول چیز ہے چھوڑی گراؤنڈ جانا چھوڑا یقین ماں نے کہ دیلی چار سے پانچ گھنٹے میں نے اس سسٹم کو دینا شروع کر دیئے چاہیے میری جانیس نہیں تھی کچھ نہیں تھا لیکن ٹائم دیا ہے میں نے اس سسٹم کو پانچ گھنٹے میں نے ڈیلی اس کو دیئے میں گیارہ بیٹھا کہ اس کو مطلب گروپ میں لگا رہا فیس بک پہ چلا گیا کچھ سے کوشش کی تو وہ جو پانچ گھنٹے میں ڈیلی دیتا کہ وہ مہینے میں پتہ کتنے بنتے ہیں تیسے درب پانچ کریں مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا میں نے کہا یار چھوڑ دوں پھر میں دیکھتا تھا یہ میں نے کہا یار چھوڑ دوں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا جہاں میں جواب کے وہ اتنا وہ ڈر رہا ہوتی ہے چھوڑ دوں گا پھر میں کہاں جاؤں گا چلو دیکھ لیتے ہیں دو جواننگز ہوگی پھر میں نے کہا نہیں چھوڑنا دیکھیں سٹارٹ میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں سسٹرہ لرننگ نہیں کرتے سسٹرم کا اپر نولیج نہیں رکھتے تھوڑا سا ضرور مشکل ہوتا ہے فرسٹ میری جواننگز ایک مانت میں ایک جواننگز دوسرے مانت میں دو لیکن ٹائم میں نے اس کو ضرور دیا اور وہی ٹائم مجھے میری جواب چھوڑنے کا سباب بھی بن گیا تھا اور وہ ایک ٹائم دیکھیں سٹارٹ میں وہی بات ہے کہ آپ جہاں دس دس گھنٹے لگا کے آپ ڈیلنگ کرتے ہیں پانچ گھنٹے لگا کے کوئی بھی نہیں جھوڑتا لیکن سم ٹ ٹائم ایسا ہاتا ہے جب آپ کی ایک وہ کتنے پرائم ٹائم ہاتا ہے وہ ایک سپردہ سٹر ٹائم ہاتا ہے کہ آپ وہ ایک گھنٹہ ڈیلنگ کر کے دو گھنٹے ڈیلنگ کر کے آپ اچھی خاصی انکم بھی کر سکتے ہیں نیٹورک بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی قیمتی لگنے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کے بیچے بھی ظاہرہ محنت ہے آپ دیکھیں محمد آسیب آپ دنیا کا سب سے نمبر ون بالر تھا آپ کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے تو میری سکرین شیئر تو وہ اس سے پوچھا گیا بھی یار آپ اتنی محنت کو اس نے کہا یار میں پورا دن محنت کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں ایک ہی جگہ بھی پریکٹرز کرتا رہا ہوں تو تب جا کے اس کو یہ چیز ملی ہے تو پھر وہ ایک وقت ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے مطلب اس کے ساتھ کچھ آسان تھا دیکھیں سٹرانگ مائنس ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مضبوط ہو جاؤ اندر سے اندر سے تثیر کہتے ہیں کہ یار جو مرضی کر لو یااں پہ آپ کو سٹارڈ میں لوگ پڑے آئیں گے ہو نہیں یار اس نے بھی کیا تھا اس سے کچھ نہیں وہا اس نے بھی کیا تھا کچھ نہیں وہا اس نے بھی کھتا کچھ نہیں وہا تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا دیکھیں جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے نا وہ بندہ گیا تو یہ چیز آپ نے مجیменہ نہیں رکھتا ہے آپ نے مغلص ہو کے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے اور اپلائن کے ساتھ ہوکے چلنا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ریموو نگیٹیف پیپل یہ اسی میں ہی آ جاتا ہے تیکھیں نگیٹیف پیپل آپ کو بہت زیادہ کرتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جوائن کرنے کے بعد اس بزنس کو شیئر کرنا شروع کرتے تھے ہیں لرننگ نہیں ہوتی ریلیشن بیلڈنگ نہیں ہوتی اس کے بعد تائم منیجمنٹ نہیں ہوتا سٹرونگ مائنسٹ نہیں ہوتا اور ڈریکٹلی شیئرنگ ہوتی ہے مجھے لوگ تھا نہیں مارتے تھے آج کتنی انکم ہوئی ہے کیا ہوئی ہے تو میں زیران کو بتا دوں ایک طرح میں نے جھوٹ پہ لیا میں نے کہا پانچ ڈالر یہ کہتا دکھا میں نے کہا پانچ ڈالر یہ کہتا ہے تو نکال کے دکھا وہ جھوٹ پہ رہا ہے تو تو میرے لیے پانچ ڈالر بھی دکھانا مشکل ہو رہی تھی وجہ میں نے سسٹم کو شیئر کر دیا تو شیئرنگ نہیں کرنی جب تک آپ کی کوئی انکم نہ آجا آپ کے پاس کچھ نولیج نہ آدھا تو یہ اگر آپ کرو گے تو اپنے لیے پرابلم کر دو گا آپ ڈی موٹیویٹ ہو گے پھر آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی تم نے کیا کم ہے زہر ہے اس بندے نے جوائن تو کرنا نہیں ہے وہ آپ سے تو پوچھے گا بھئی تم یہ کن چکر میں بڑھ گئے ہو کیا کم ہے حسط بھی اس میں کہہ سکتے ہیں زہر ہے وہ کہتے ہیں یہ کن چکر میں بڑھ گیا آپ کو نکال کے باہر کر دیں گے وہ کہیں گے یا اس کا ریکارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے ایک سیلری فکس میں آپ کو یہ چیزیں پرشانی کا سامنا کریں تو یا اتنے بڑے برینڈ میں آ رہے ہو اگر آپ ڈیلی میٹنگ میں نہیں آو گے اگر آپ اس کو ورکنگ نہیں کرو گے دیکھیں ڈیلی اگر آپ ڈیلی آپ نے اپنا جو اپلائن کا گروپ ہے اس میں ایکٹیو رہا ہے دیکھیں اپلائن ورکنگ کیسے کرے آپ اس کو دیکھیں اس کا سٹیٹس دیکھیں پھر آپ دیکھیں دیکھنے سے بھی آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی سٹارڈ میں آپ کو لگے کہ یار یہ کیا ڈیلی شیرنگ ہو رہی ہے لیکن ایک وقت رہا ہے کہ آپ شیرنگ کریں گے اور لوگ دیکھیں گے اور پھر آپ کہیں گے یار یہ کوئی اتنا مشکل لیکن کنسیسٹنسی اگر آپ نہیں رہیں گے تو کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ ریگولر نہیں رہ سکیں گے اگر ہم بھی میں بھی ایک دن میٹنگ نہ دوں دو دن نہ دوں تو مجھے بھی بولنا بول جائے گا کیوں میں ڈیلی کنسیسٹنسی سے کام کر رہا ہوں تو ایک ریگولر بن گیا ایک جسے کہتے ہیں میری ایک خوراک بن چکی ہے ایک لائن بن چکی ہے تو یہ آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آج کیا کیا پھر آپ بول گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے پوزیٹیف اگر آپ نہیں ہوگے تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے یہ سوچیں گے یار میں نیکسٹ منت میرا یہ ٹارگٹ ہے اس سے نیکسٹ منت میرا یہ ٹارگٹ ہے میرا یہ ٹارگٹ ہے پہلے فسٹ میں دو یہ نیکسٹ میں دو اور جائیں کرتے کرتے یقین منہ جب دس ٹریکٹ ہوئی تو میری گیار بھی بڑی جواننگ سی تقریباً اچھے خاصی تو میری آئیڈی میں ایک دن کی انکم تقریباً تین سو ڈالر ہو گئی تھی دو سو پچاسی تو میرے سوچا بھی نہیں تھا یار میں کبھی مطلب یہ بھی چیز کر لوں گا تو پوزیٹیف چیزیں آئیں کہ یار آکے ایسا ہوگا ٹھیک ہے اور دیکھیں پوزیٹیف سوچوں کے لئے آپ کی بڑی بھی رسپونس اچھا کرے گی نیکیٹیف سوچوں کے لئے تو سٹریس آئی جگہ تو آپ کی بہت سے چیزیں آپ کو پرابل میں کر سکتی ہیں تو پوزیٹیف سوچیں کہ یار اس کی اگر اتنی انکم ہوگیا انشاءاللہ میری بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے دیکھیں اپلائن ہی ہے اس فیلڈ کے اندر جو آپ کو کہیں اب میں اگر بات کروں تو مجھے میڈا کرنے کہا تھا کیا آپ میٹنگ دیا میں نے کہا میں میٹنگ کیا دوں بس ٹھیک ہے لگا وہاں تو سٹارٹ بھی انہوں نے مجھے خود انٹرڈوس کیا ٹھیک ہے آپ گروپ میں میں ڈالانے بڑے گروپ میں اور وہاں سے انہوں نے مجھے کیا ٹھیک ہے تو وہاں پھر میں نے سٹارٹ کیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرتا ہوں یقین میں نے کہ وہ جو سٹارٹ تھا وہاں سے میرا کرتے 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 آج خود لوگ مجھے میٹنگ میں کہتے ہیں میٹنگ دیا کرو تو میں اگر یہ چیز اگر میں ان کو فالو نہ کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا یہ بھی کلیر میں بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بات میں چیزیں بہت سے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کلیش انسان سے ہو جائے لیکن میں آپ کو اپنا سٹارٹ بتا رہا ہوں سٹارٹ آپ کا اپلائن اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا اس کو دیکھیں ایک اس فیلڈ کے اندر ایک وائد اپلائن ہی ہے جو آپ کے ساتھ چاہتا ہے یار یہ بندہ کامیاب ہو جائے اپلائن کو آپ فالو کیا کہنے پر اپلی جو پی یہاں پہ میں اکثر دیتا ہوں کچھ لوگ سلوٹ اپن نہیں کرتے کہ میری اپلائن کو جائے گا تو میں نے کہا یار اگر ایک اپلائن کو جائے گا تو اپلائن تمہیں اس قبل بنا دے گا تیرے دس لوگوں سے اوپر آئے گا یہاں پر ایک پرسن آئی بھی تھے وہ کہنے میں نے محنت کی یہ انکم اس کو چلی گیا میں نے کہا سر بات سنیں ایک انکم اوپر گئی ہے جب آپ کے نیچے پچاس بندوں کے ٹیم ہے گی تو پچاس لوگوں کا عصصہ آپ کے پاس آئے گا انکم آپ کو گئی پھر کیا مزہ ہوگا بتائیں پھر وہ تو میری خیال میں غلط ہو کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ہے اس لئے یہ اپلائن کو مشاہ فالو رکھیں اور اپلائن کو پک کریں اپلائن کو بھی چاہیے کہ جوائن کروانے کے بعد اس کو پراپر کبھی بھی گروپ میں نہ ڈالیں اگر آپ گروپ میں ڈالتے ہو تو پھر آپ دیکھتے ہو وہ کبھی اس بچارے کا قصور نہیں ہے اگر وہ کہیں جاتا ہے تو قصور میں کہتا ہوں اس لیڈر کا ہے کہ آپ نے اس کو گائیڈ اس کو کیوں گروپ میں ڈالا کیوں آپ نے اس کو وہ چیزیں دکھائیں باقی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سیریز ہو کے کام کریں مخلص ہو کے کام کریں یہ نہ ہو کہ آپ سسٹم کے ساتھ اگر آپ کا سلوٹ اپن برن رہا تو آپ کریں بھی نہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونے اپلائن دیکھیں اپلائن ہی وائد انڈسٹری اپلائن کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوشش کہہ رہے ہیں کہ اپلائن کے بیسٹ اپلائنر بنے یہ میرا ایڈیل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے بھی ایک لیڈر نے وہ لنک شیئر کیا میں نے گروپ میں لے شیئر اس نے اپنا شیئر کر دیا اگر نہیں میری یہ میٹنگ ناظبی ہے میں نے کہا میں لنک دے رہا ہوں میری میٹنگ میں اتنی وائد تنی بڑا بڑا لیڈر آ رہے ہیں اور آپ میٹنگ کا لنک شیئر نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ڈریکلی فالو کرنا چاہیے تو آئی خوب آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی میں نے ٹائم ٹھوہ زیادہ لے لیا ڈھینکی سو مچ ڈنام بھی ایپ ویلی بل ہے آپ تو آگے کنٹینڈیو کر سکتے ہیں ڈھینکی سو مچ جی ماشاء اللہ صرف بہت شکریہ سل نے بہت اچھا گائیڈ کیا بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے کانسیسٹینٹی جو